یہ لانت تو آخر میں ہے پہلے اور تو کریئے اس کا اندر یہ ہے کہ اگر ہم ماہ ہمزار میں بیمار ہو جائے روزہ نہیں کر سکتا ہے تو نماز بھی چھوڑیں ایک رگر پائیں تو گفرہ چھوڑیں ارے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں تو میرے ایسی سو ان باتوں کا خیال لکھئے کہ یہ ضروری کی ملچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت 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 ہمارے بچوں کو حدر تو میسے بتانتے ہیں یہ تو ہرسال آپسائی کے لیے آتا ہی ہیں میں لایکنہ ہمسینوں کی اس کا کا嗯 محبت اسی کا نام ہے بچوں کی دیکھذا بچوں سے سکوڑی کریں に کی طرح جو بھی دیکھ لیا باپ سے دھر رہا ہو گیا کھولا کا دوسرے دن کو درمازے پہایا بچے کے دیکھا باروں درمازہ بات کا دیا کیوں بچہ کھلا باپ سے لہو ہے کہ ہر ماری گھر آئے نہیں آرے گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دشمر ہوتا ہے اس کا جو چاہنے والا ہوتا ہے دشمر کو ملنے یہ جاتا اچھا ہم آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کے پاس بھی جا کے چاہے بھی کہیں آپ خود ہی ایک دن کہیں کہ مولانا بڑی منافقت کنی یا ہمارے پاس آئیے یا اتھر ہی چلے جائیے تو میرے عزیزوں محبت ہو تو خالیس محبت ہو یہ خالیس محبت ہمارے پاس آنگی گئی ہو یہ آب اور پانی نہیں ایک ذکھ میں آب اور پانی دمائی نہیں ہو سکتے ہیں یہ آب پی اور پانی بھی ہو جب ایک ذکھ میں آب اور پانی نہیں آ سکتے تو ایک دل میں آلی اور کچھ مانے آلی کوئی نہیں سکتا ہے باتوں میں خیال نہ کریں یہ ساری چیزیں سوچنے والی کیا کس سے محبت کر رہے ہیں کس کو چاہا رہے ہیں انہیں کہیے تب ہی تائید نہ کی دے گا فرہتو زہرہ کتاب اٹھا کے دیکھئے ابو علی اسپانی بہت بڑے عالم گزر ہیں ان کے لئے لکھی ہوئی انہوں نے کیسے لکھ دیا ہے کہ جو بھی اہلِ بائت کی دشمانی پر ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ کیا سمجھ کرنا ہے محبت کا ٹکازہ ہی نہیں ہے میں نے کیوں ہم سے محبت مانگی کہیے محبت کرو اسے محبت کرو ان کو چاہو بہل بائت کی شان کو سمجھے جب معرفت ہو جائے گی تو ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی معرفت ضروری ہے میرے عزیز ہو اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے معرفت نہیں ہے تو کوئی عمل بے قادر ہے اگر معرفت نہیں ہے عرفان ضروری ہے عبائت کا عرفان جب ان کو سمجھ رہیں گے تب اللہ سمجھ میں آئے گا بھائی جائے ان کو تو سمجھئے یہ اللہ کی قدرت کا مدائرہ کرنے آئے ہیں اللہ نے ان کو اپنے پہچانوانے کے لئے بنوایا ہے ان کو بنایا اپنی پہچان کے لئے کہ ہم پہچانے جائیں تب کیسے پہچانے جائیں گے یہ کیسے پہچانے جائیں گے تو اس کی قدرت کا اظہار یہ ہی کریں گے جو اللہ کے اختیارات ہیں اللہ نے ان کو دیئے ہیں کل آس کروں گا آپ کے شدمت نے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیئے ہیں اور اس کے بعد مولا نے کیا فرمایا ہے ان اختیاراتوں دنوانے کے بعد اور جیارتوں میں پھر اس کے فکریں آئے ہیں جو آپ بھی کہتے ہیں جو ساری فضیرتوں کا اختیار آپ کرتے ہیں سب پڑھتے ہیں ہمیں اہلے فائد کے دشمنوں سے براہت کا ریس کو دے براہت کا ریس کو دے ریس کو لفظایا ہے آپ نے روکی کھائی آپ کا بدن مضبوط ہوا آپ نے کھانا کھایا آپ کا بدن مضبوط ہوا آپ کا بدن دو چیتوں سے چل رہا ہے ایک ہے یہ ظاہری جسم اور ایک ہے جسم کے اندر روح یہ دو چیزوں کے مضموعے گناب ہے انسان روح اور یہ جسم تو آپ نے جسم کے لئے روکی کھائی جسم کا بھی ہوا کہانا جایا جسم دا کا بھی ہوا روح کمزور نہ ہو جائے اس نے یہ کہا جائے کہ مجھے بنات کا رشت دے روح بھی بضبوط ہوتی رہا ہے کیا جب آپ کو سمجھے ایروفان مالکت چاہتے ہیں ایمام ایک ماں پتا ہاں 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 یا باس یا باس یا باس یا باس یا باس یا باس یاری یاری رام اسمیشن اللہ ابھی مولا باس کے نام کہنے والا لگا ہے تم مجھے دیئے بات یاد ہے اب یہی باس ہوں کیخشہ زندگی صنی حیم قرآن بات بھی یہی مربوط بھی ہے رب تو بھی ہے اور کیجئےコ compart آپ�� دیکھوئے جی جائیں زندگی کی بات ہے ریح کی بات ہے زندگی کی بات ہے حیات کی بات ہے طا quem Consumer پانی سے ہر شواہ کی حیات ہے پانی سے زندگی ہے یعنی پیر زندہ ہے پانی سے انسان زندہ ہے پانی سے سمین زندہ ہے پانی سے ہائی万 زندہ ہے پانی سے انہیں بتائیں کسے لیکن جس تا دھوستے اگر مولا پاس تا سٹھکا یہ پاسوں سمجھتے ہیں تو سائی کا رابت تھائے اور کی جائے گا اب یہ پانی سے ہر شائع کی ملتگی انسان زندہ پانی سے آئی بار زندہ پانی سے زمین زندہ پانی سے ہر شائع کی زندگی پانی سے ہر شائع کی ملتگی انسان زندگی پانی سے زندگی پانی سے ہر شائع کی زندگی پانی سے آئی بار زندگی پانی سے ہر شائع کیا ہر شائع کی ملتگ جائے گا مولا عباس نے مشکیزہ بھرا تم سے دریا چھین کر مولا عباس نے مشکیزہ بھرا تم سے دریا چھین کر بزدلوں بادووں میں دن تھا قبضہ چھنتے مشک پر تیروں کی بارش کب تھی مردانگی جواب بات تو تب تھی جب مسکے سکینہ چھنتے بہبا فع بہبا فعہ یا باس یا باس یا باس یا باس میری ہنڈری یاری ہمارے سوال ہمارے سوال ہمارے سوال ہمارے سوال یہ مولا ابار در چلیوں میں پانی لے کے دنینا کو پینے کے لئے کھوڑی اٹھایا تھا کھوڑا ہے کہ تم پانی کی بات پر تو تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے تمہاری زندگی فلیہ پانی ہمارے کا سنیے گا ہزار مطبہ آپ نے سنا ہے داکرین سے علماء سے واقعہ بہت مشہور ہے صرف مہارے کا سنیے لانا کام ہے چاہتے امام 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 ایک شخص کل حج کرنے آتا تھا جب وہ حج کرنے آتا تھا تو ادھر بیت اللہ کر نواز کرتا تھا ادھر بیت اللہ کے پاس آ جاتا تھا ادھر بیت اللہ کی زیادت ادھر بیت اللہ کی زیادت ایسیل جہاں کی زیادت اسیل ہی حج کرتا تھا بیت اللہ کو بھی دیکھ پا تھا وہ جب اللہ کے پاس آتی و دائیز publisher امام کے لئے توپے حدیعے لے کے آئے اب اس کی بی بی نے کہا ہمارے بار جاتے واس کرنے کے لئے اور اماموں کے لئے توپے لے کے جاتے ہو حدیعے لے کے جاتے ہو ہزار بار سنا ہوا ہے اسی ہمارے پر پتانا ہے نتیجہ سنا ہوا یہ توپے لے کے جاتے ہو کبھی امام نے بھی تمہیں بس دیا ہے کبھی امام نے بھی دیا ہے وہ کہتا چھو پا امام میں یہ تو ہوں کہے رہے نہیں کہتا ہے کہ امام سن رہے ہیں امام سن رہے ہیں امام دینہ بڑی دور ہے امام دینہ بڑی دور ہے خسیم آہفہ کی بڑی دور ہے خسیم آہفہ کی بڑی دور ہے امام سن رہے ہیں دیجے ہج کا مانساں آیا اس نے توپا لیا آیا ہج کیا امام کی بار بار مولا یہ توپا کبول کیا کبول کیا کھانا کھایا امام نے کہا ہاتھوں کو بڑا دہتے کے لئے ہاتھ بڑا ہوں اس نے کہا مولا اپس کام بڑا میں گولاں آہا پاتا مسان بڑا کی اخلاف ہی پڑا دیخیئے میں گولاں آہا پاتا میں ہاں پہ رہوں گا مولا کے ابھی کہ تو خسید کر رہا ہے ہاں پہ رہاں امام آپ کو بڑا دیخوا نیچے دس پر رکھا ہوا ہے پانی جال پانی جال پانی جال اور سب دیکھ کہا مالا یہ تو موتی ندر آ رہے ہیں پاپی پانی دال دو یہ پانی دال آ رہا ہے یہ واقعہ اسی لیا اس سا پڑھا رہا ہوں کیونکہ واقعہ آپ کو سب کو یادی مدیدہ سب مالا پانی دال دو اس میں مالا پانی ہے اور سب دو دیکھا اسی لیا ندر آ رہا ہے پانی دال دیکھ دیکھا مالا پانی اور سب دو یا بودھ مدر آ رہا ہے تیجھے دست پڑھ گیا اور آنے کا جا بی بی کو دے دیں بی بی کو دے دیں بی بی کو دے دیں چلا لے کے شرنیتہ ہے دروالتے پہ آیا دکھل باپ کونتا نے دروالتاں بولا میں سلی بولا مالا پانی تیجھے دیں مالا پانی ہتیا ہوا ہتیا جواب جو اس نے چادر ہاتا یکا ہڑا ہٹا ہے ہندے موٹی یا پود پوری تیامت کا امام کو تو ہوگے دیکھنے رہے کیونکہ تو اس کا کچھ مرمہ نکلے موٹی مولا نے ایک بار میں دے دیا اچھا مولا ایسا تو میں بھی چلوں گی اپنی میں بھی تو دیکھوں کبھی دیکھا میں چل دیتے پیسے ہی مردی نے کسا رات پر کونسے خیمہ لگا کہ یہی رکھتے ہیں سرات پر صبح ہوگی پاہ سلے اب جیسے ہی خیمہ لگایا اور رات آئی اس کی دیوی مل گئی انتقال ہوگا اب تب انتقال ہوگا اب یہ کیا کریں کام کی زیادت کرنے آئے اس میں زیادت کرنا سکتے ہیں پہلے انتقال ہوگا سو سرائے پریشان مدینے میں کوئی جاننے والا بھی نہیں کپن دفن بروس پیسے اعتمام کر سمجھ میں آیا جہاں پریشان کم اور ہے موسکی پسا سبے کا موجود ہے دولہ ہوا آ رہا سب سے مام کے پاس مولا بی بی مر گئی ہے آپ کی زیادت کو آ رہی تھی سرادے مدینہ پہ مر گئی میں نے میں چھول کے آیا ہوں مولا کیا کریں ربائیٹا میلے پاس بیٹھائیا مولا نے مسلح بشایا دور کا نماز پڑی ہاتھوں کو بلت کیا نجانے کیا کہا آوارد نشاہ تلی بی بی زندہ ہو گئی موسیقی 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 یہ ہی تو جوان ہے یہ ہی تو میرا امام ہے پہنچان لو اسے اب ہو سمتا ہے کچھ زندوں کا پانچسا ہو کہ پیسے پیسے زندہ کر دیا اماموں سے روایت ہے کہ اگر سات مرتبہ سورہ الہم کسی مرتبہ پانچسا ہو جائے تو مرتبہ زندہ ہو جائے تو عربی کی لکھی ہوئی عبارت میں یہ آثار ہے کہ زندہ کر سکتی ہے تو کہ امامت میں اتنا آثار نہیں ہے کاملے کسی کی سوالات ہوتے ہیں تو انسان کو شک کی طرف لے جاتے ہیں اللہ نے جواب سے دی ہے تو خوادی رہنے کے لئے نہیں نہیں بھی استعمال کرنے کے لئے کی اگر انسان استعمال کر لے تو شک کی طرف چاہے ساری چیزیں ساری چیزوں کا حال ہے یہ نہیں پا یہیں پاہل ہے اگر سوچے قرآن جو سات مرتبہ سورہ الہم پڑھنے سے مرتبہ زندہ ہو سکتا ہے وگر یہ کہے لے تو اتنے ہی زندہ ہو سکتا ہے دعائیں آپ پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں وہاں یقین سے بھی پڑھتے ہوں گے کہ دعائیں پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہوگی اور کچھ کے طریقے آسان ہوئی وہاں بہت دعائیں تو دعا کیا ہے اے امام کے زبان سے جملے ہی تو دعا ہے تو جب امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے لئے صفحہ بنا سکتے ہیں ہماری مشکلیں آسان کر سکتے ہیں جو ہم وہ جملے لوڑاتے ہیں تو امام ہمارے کسی کے لئے کہہ لے آمار تو زندہ نہیں ہو سکتا اب ایک سوال مولا اے امامر سجاد آپ کے دادا جو تھوکر مارکے تو وہ موتا زندہ ہوتا تھا آپ نے یہ مسلدہ پچھایا نماز پڑی پھر زندہ کیا اس کے ساتھ جاتے اس کی دادا کے تھوکر مارکے موتا زندہ ہو جاتا تو تجھے پتہ نہیں ہے اے میرے دادا تھوکر مارکے موتا زندہ کرتے تھے تو تھوکر مارکے زندہ کیا تو اے کون نے کیا تھا اے آدھا میں نے مسلدہ رچھایا جو میں نے دوار پڑی پھر دوار کر کے موتے کو زندہ کیا اور دنیا تو سمجھایا کہ اکتیاں تو سرکتو سمالے پاس ہوئے لیکن مجھے آدھا میں نے کہیا اے آدھا میں نے اے آدھا میں نے اے آدھا میں نے کہا یہ مقصود ہے یہ کانے ہلو ہے کہ یہ کان ہو جاتا ہے تبی سوالات نہیں ہوتے شک نہیں ہوتا ہے شک کہ اللہ اس بات کی جانے رہے لے اس کانے نہیں ہے ہاں آج آج ہنے سننے کے لئے نہیں آئے آج لیکن کہ آج ہم نے آپ کو پرشنا دے نہیں آئے ہم نے کہا گا جا خصوصی جنابِ مسلم جنابِ علی اسکار ان کے دہوارے کی زیارت کے لیے خصوص ہے کیوں دور دور سے لوگ آئے موسم بھی صحیح نہیں موسم بھی ناظرک ہے تو مروں کو چھوڑ کے آئے گھروں میں آرام نہیں تھا آرام تھا تو کیوں آگے تھا اس لیے تاکہ ہم انہوں نے رواب پر پرسا دے کریں فانوں نے کمانا یہی ہے کہ اگر کسی پر کوئی مسئلت پڑھتی ہے تو اس کے گھر والوں کو پرسا دیا جاتا ہے مگر یہ کانون بدلا تو کربلا میں بدلا گیا ایتا رہے بھائیت کا مصیبت پڑی کوئی بروسہ لینے نہیں آیا کوئی چالر لپ رہا ہے کوئی خیر میں کلا رہا ہے کوئی بروسہ رہا ہے ایسے روئیے گا کہ جیسے مجھڑی ہوئے گا اپنے جوان کرتی ہے جیسے اپنے کریئے جوان کرتی ہے اپنے کریئے جوان کرتی ہے اپنے کریئے جوان کرتی ہے سب نہ دیجے کرونے آئے ہیں دیجے پرسا آپ کے لئے ہمارے لئے کیا یہ کم ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو مرسائن کی ماں دعائے لیتی ہے جس کی دعا کریں رد نہیں ہوگی ہمارے جانے قرمان ہو جائیں کربلہ کی ماں کا کربلہ کی ماں ہمارے لائے 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 کربلہ کی ماں کربلہ کی ماں شاکر لبعوں کا مسلمان سترہ دن کا بیاہا ابھی شادی کے سترہ دن ہوئے امام کا تربان ہونے جا رہے ہیں زخمہ سے چور ہو کے آئے ہمہ راتی ہو بانائی کہ ہمہ میرا بڑا زخمہ سے چور ہے کہ ہم اس وقت تل راتی نہیں ہوگے جب تک اس آئے کے ساموں کا تمہارا سمجھیں گے ایک منطقہ آئے سر کٹا ظالموں نے کیا کیا سنیں گے رواہت بڑی مشہور ہے سنچے رہتے ہیں ظالموں نے کیا کیا وہ وحیبِ قردی کی دلپور کو پکڑا اور اس کے بعد وحیب کے سر کو اور ماں کی طرح بیٹھ لیا اور کہا یہ کہ دلارے بیٹھے کا اثر ہے ماں نے یہ کہہ کے بات کر دیا کہ ترہاں موسائن کا تربان کر دیا ترہاں کا تربان کر دیا موسائن کا تربان کر دیا جب وحیبِ جا رہے تھے وحیبِ قلپی جا رہے تھے تو رواہیت کہتے ہیں کہ ایک مرد کا وحیب کی جوزہ سبترہ دل کی بھی آئی ہے وحیب کی جوزہ آگے پڑی اور وحیب کا دان پکڑ لیتی ہے ماں سمجھی کہ شاید جوزہ ہے محبت میں کہہ جو وحیب جانا نہیں آنکے پڑ ہی آمار دیئے وحیب اگر تم مائدان میں آگے تو یہ ماں تجھے بھو نہ بسکے کی کہ آمار میں جوزہ مجھے روکنے کے لیے نہیں آئی ہے آپ کیا کہہ جائی ہے جوزہ میری کہہ رہی ہے کہ مجھے پہل جائنب کی کنیندی میں لے دو جائنب کی کنیندی میں لے دو ایک مذہبہ آمار دی کہ جائنب کی کنیندی میں کیوں کہنا چاہتی ہو کہیں صحیح ہے کہ جائنب رسول کی نوازیاں پہلات کا رسول ہے کہ جب مکمہ آئے کاتے ہیں جائنب کی کنیندی پہلات کاتے ہیں جب کوئی نہیں کہا رہا تو حسین خود کا ادار گیا آئے آواز بھی حال میں ادار سے نے یہاں سوڑنا کوئی ہے جو پر ادار کو آئے روائے پہتے ہیں علی اصطر نے اپنے کو جھولا شڑھی آ دیا بیدیوں میں کوراما پا ہوا حسین آئے بہن کیا کوئی بچہ سکتے آگا اس سے بھائی گیا ہے کوئی بچہ پیاس کی ودا سے جنگوڑ دیا کانہ ہی نہیں کہا کانہ ہی کا صدق کیا ہے کہ آپ کی آواز سے اس کے راستہ پڑا علی اصطر نے اپنے کو دھولے سے بھی نام دیا لاؤ میں نے لاؤر کو نے حوالے کر دو حسین نے علی اصطر کو لیا چہتے خائمے سے باہر نکلے سننا کرنا گا کہ ماں ایک ایسی ہے چہتے خائمے سے باہر نکلے اب ایک مقبہ جیسے ہی اگر تھوڑی دیر ہو جائے آج تو مجھے مات دیجے گا لیکن حسین سنوڑی دے گا زیادہ روائے پہتے ہیں کہ ایک مقبہ علی اصطر کو حسین نے آغوش میں لیا آغوش میں لیا اور اس کے ہاتھ بچے کے چہرے کو دیکھا چاہتے خائمے کے ہاں نکلے انہوں نے رہاں وہ ماں ہے نا جوڑی بھی آئیں میرے والی میرے والیز میں اپنے لاؤر کو رکنے کے لیے نہیں آئیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرے لاؤر کو میرے حوالے کر دیتی ہے جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کلی جن ہاں سے سنے میرے لاؤر کو نایا حوالے کر دیتی ہے امیر عباب نے علی اصطر کو گوز میں لیا خائمے کے کونے میں آئیں آغوش میں علی اصطر کو لکھایا انگلیوں سے پالوں میں کل گئی اور امیر عباب نے تین واقعہ علی اصطر سے کہی میرے لاؤر آپ کو کچھ نہ بڑھا گیا آپ کو راڤی زہرہ کی گوز میں جاؤ گے راڤی باغمہ کی آغوش میں جاؤ گے میرے لاؤر جب آپ راڤی کی گوز میں جانا تو میرے ہاں کی شکایت لگے ہوتا ہے کہ اگر میں نے مجھے پانی نہیں کھلایا جیل نہ لگے اندھا کہ یہ پانی ہوتا ہوں تو بات مجھے دھول دیتے دوسری بات دوسری بات کیا کہی سلے گے میرے لاؤر کسر خوضہ کی دوسری بات تین اپارے کوئی بات نے سچے سے نہیں کہن سکتی ہے غربہ لاؤر کے لیے لاؤر انہیں پتا ہے ابھی جب تک دادی بادما کی بھول پہ داؤگے مگنہ مگنہ چونہ ہے ابھی جب تک دادی بادما کی بھول پہ داؤگے دوسری بات caramہ ہمیں جانے پورسل دے کے راگے مڑھے گئے اے آگے اصطر پانی نہ پینا اے میرے لاؤر پانی نہ پینا بصوت ال Schr Gary King صلو اللہ روز میں آج تو مجھے لے ساہرا میرے لاد باہرینہ بھی باہرینہ میرے لاد سنے کے ساتھ پائیوانے آرہ آبائیت نے میرے لاد میرے اکسوانی مانے ملسائل چھے اللہ اکتا ہے نام سے اور یہ سمان لوگوں سے ہرے ویس کے کاروازے سے افتر سنا ہے کہ تم تیر سوالے گائے گا ترے گھرے پر تیر لگے گا اے میلال اے میلال جب تمہاری طرف تیر روانا ہو تمہاری طرف تیر چھلے تو کوشش کرنا کہ تیر اپنے گھرے پر روزے گا جب تمہاری طرف تیر روانا ہو جو سائے کے چیز میں دے لیجے اس کلوڑا کی ماں نے اپنے لاغ سے ایک میل باتے کی آئی آقا لیجے آباز بینا ہم نے آہل وائد کے دانوازے سے سنا ہے میں نے ارسل پہارا بابا سے سنا ہے کہ تیری غندر پر تیر لگے گا بیران لکھنا کو امبر عباد کے لاغ ہے حسین زہرہ کا لاغ دیر نہ لگے آقا لیجے حسین نے علی اسکر کو دیا آباز کا خایہ دیا قائدان میں آئے قائدان میں آئے آنے کے بعد آباز آئی علی اسکر کے چہرے کو دیکھا بیان سہرہ آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں بہردار ہونا ساہی بانے احساس آیا سنیں گے سنیں گے قائمت پہ جملہ ہے آہستہ سے کہہ رہا ہوں بڑا قائمت پہ جملہ ہے تو ساہید میں علی اسکر کو دیکھنا بیٹا تمہارے ہاتھ پاپڑا تمہارے ہوت پاپڑایا ہوئے درمان کچھ کائیں میرے لاغ ان سے پانی مانے گا میرے لاغ میں بانتا رہا ہوں لیکن بیٹا ہوسائن کو مانگنا نہیں آتا ہے سہلار مرات پر آہا ہوسائن کو مانگنا نہیں آتا ہے یہ کہتے 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 کہاں اگر تمہاری نصر میں ہوسائن کا تاہمان ہے میں ہوسائن کو مانگنا نہیں آتا ہے اب ان کیسے بھاری پڑا دوں یہ کہتے ہیں آئینا ہوسائن کے گلان کا منطقہ دے ہوسائن کے گلان کو منطقہ دے دو روایٹیں ہم لیتی ہیں دو روایٹیں ایک جملے میں دو روایٹیں سناھتا ہے ایک روای کیا ہے کہ جیسے ہی تیر چلانا جاتا ہاں جاتے گر گیا تیر اب یہاں سے دو روای تیر کیوں کیا تیر ایک روای تیر ہے کہ کبھی رفول سامنے آئے کبھی یلی سامنے آئے کبھی حسن سامنے آئے دوسری روای سنیں گے جنہوں کیا ہے دوسری روای تیر ہے کہ جیسے ہی ہو رونا چاہتا ہے کہ تیر چلائیں ترے خیمہ سے کسی بچی کی آوائے جاتی ہے تاریخ کیچی کے مطباق بربرا کے دیت سالانا علی اسمر کا گلہ سجا سنے گا ہی تو تیر بھارتی آج بھی آج بھی آج بھی عرق بھرگا ہے اراغ وغیرہ میں جب قربانی ہوتی ہے ایک قربان آتی ہے تو قربانی کے لیے جب ہونک لائے جاتے ہیں تو اپنے پویشن ہی چھوہ کرتے ہو سیدہ تیر بھارتی ہیں اور اس کی زردن پر مانکے میں اور اس زردن کے لیے تیر بڑھتا ہے تو اس سے خون دہتا ہیتا ہے اتنا خون دہتا ہے کہ ہونک کنسور ہوتا ہے پتہ موڈس یابیرہ بھی گل گاتا ہے پھر سے زبان گیا جاتا ہے پھر زبان سے آیا جاتا ہے مقلا spendho یہ تیر بھارت کا تیر انسانوں کے لیے ہوتا ہے آج بھ entreprises کو اہدان کے اونٹوں کے لیے ہوتا ہے آج بھارت کے اونٹوں کے لیے ہوتا ہے یہ تیر بھارت کا تیر انسانوں کے لیے نہیں چاہگروں کے لیے جو اس نے راپ کے چھے مینے کے بچے کی باڑا لے گا اب سنے گے جائرین اللہ عنہ موسیقی 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 آج جیسی جلتی ہوئی سبیر وہ سارے نے جن پکار سے آدی اصفر کی لہے بنایی کامل تھوڑی آدی اصفر کے لاشوں کو رکھا دفن کیا سن دیا آپ نے سن دیا گاؤر کیا کبھی آپ نے آپ نے جنارزے کو دفن کیا ہوگے نا آرے نہیں کیے ہیں تو دیکھیں تو ہوں گے جنارزے کیسے دفن ہوتے ہیں جنارزے کو کم میں لکاریا جاتا ہے پھر مٹی گاری جاتی ہے تانے پھر مٹی گاری جاتے گا پھر مٹی گاری جاتی ہے پھر خود تانے پھر آتا ہے لاش کا مٹی نہیں گاری جاتی ہے لکریوں کا مٹی گاری جاتی ہے پھر 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 مٹی گاری جاتی ہے لاشے کا مٹی نہیں گاری جاتی ہے لکریوں کا مٹی یا فتحہ مٹی آئے نے غربتِ حسین میں آئے نے غربتِ غریبِ زہرانا علی اثمان کی لحظ کر رہا اب حسین کہاں کے لائے لگیاں لائشے کو قفدے جتا حسین نے اپنی دویس میں حسین نے کچھ آب جیسی چلتی ہوئی تبی علی اثمان کے لائشے کا پائلوں کی طرف سے کارنا شروع کی علی اثمان نے سیوے تھا اور شاہدے وہ آگتے لیسے تیوے مٹی لائی لیکن تبھو تجھے ماں وہ آگتے لیسے تیوے مٹی جائے لگے ماتای مغرین تبیروندہ 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 یہ دیکھے جیسے تیوے مٹی لائی علی اثمان کے لائے علی اثمان دینا تبیروند Goran دینا دینا موسیقی 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 موسیقا 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 ہر ہاتھ تجھے دنیاں کی روئے بھی قراماتا جب تیری شہادت کا مجھے دے میں پیرا ہوگا نو کا یہ ارمانہ آمانہ ہوگا آہو کہ میرے دیتے کیوں وہ سے پسند آئی آہو کہ میرے دیتے کیوں وہ سے پسند آئی یہ ہر ہارہ کا پیسنے آرہ پر کہاں ہوگا موسیقی 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 موسیقی